سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی ولکم بھائی ناظرین اور اب بات کر لیتے ہیں کچھ ابراہیم حیدری میں سمندر کنارے جو گندگی ہے جو ساحل اس وقت آلودہ ہو چکا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ جو پلاسٹک کے شاپرز ہیں جو ماہی گیرو کی جانب سے استعمال کیا جاتے ہیں جس میں پکڑ کر مسکلیوں کو رکھا جاتا ہے وہ شاپرز وہیں پر چھوڑ دیے جاتے ہیں یہ فوٹیجز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ملاحظہ فرمائے کہ یہ شاپرز وہیں پر ساحل کے پاس چھوڑ دیے جاتے ہیں جس سے سمندری آیاتیات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی اس وقت بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ماہی گیرو کی اپنی غلطی ہے یا پھر ماہی گیرو کا شکوہ ہے ان تمام چیزوں پر بات کریں گا ہے نمائندہ کے ٹوئنٹی ون نیوز ساقب صدیقی نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے اور چیئرمن فیشرمن کوپریٹیف ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے عبدالبر صاحب ہائنسہ لائنگ کا بہت شکریہ ساقب آپ کی طرف سب سے پہلے آؤں گا کہ مسئلہ ہے کس کی طرف سے بلال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسئلہ جو ہے یہ ماہی گیروں کا اپنا ہی پیدا کردہ مسئلہ ہے اور اس کے اندر جو ماہی گیر ہیں جو جھیٹیوں کے ذریعے سمندر میں شکار کے لیے جاتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ شکار کے لیے جو جاتے ہیں وہ ماہینوں جو ہے ہفتوں ماہینوں وہاں پہ سمندر میں رہتے ہیں اور کم از کم ایک جو لانچ ہوتی ہو 20 سے 30 کلو کے درمیان یہ پلاسٹک شاپنگ بیگ لے کے جاتے ہیں اور جو چھوٹی مچلیاں انہیں شکار میں لگتی ہیں یہ ان کو جو ہے ڈی فریز کرنے کے لیے ان شاپروں میں ڈال کے فریز کر دیتے ہیں اور جب یہ واپس اپنی جیٹی پہ آتے ہیں تو ان دی فریز مچلیوں کو جو جن شاپنگ بیگ میں کیا ہوتا ہے اس سے نکال کے جو ہے یہ جو وہ جو شاپر ہوتے ہیں ان کو اسی جگہ پہ ڈال دیتے ہیں جس کی ویعے سے جو ہے سمندری آیات کوئی خطرہ ہے اور وہ شاپر جو ہے سمندر میں جاتے ہیں اور ماہی گیروں کا اس سے اپنا جو کاروبار ہے جو اپنے مسائل ہے جس سے مچلیاں پکڑ کے جھینگیاں پکڑ کے اپنا گھر چلاتے ہیں ان کو خود ہی خطرے لاک ہو گئے ہیں کہ اس شاپنگ بیگ کی وجہ سے جو ہے جتنے بھی جو کہا جائے مچلیاں ہو گئے ہیں جھینگیاں ہو گئے ہیں یہ سمندر کے بیچ میں چلے آتے ہیں اور جو قریبی جو ہے چھوٹے ماہی گیر ہیں جو چھوٹے ماہی گیر ہیں ان کا جو ہے روزگار اس سے بلکل تباہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے عبدالبر صاحب آپ کی جانب آؤں گا آپ چیئرمن ہیں فشرمن کوپریٹیف ہاؤسنگ سسائٹی کے کیا کہیں گے سر ماہی گیروں کا اپنا پیدا کردہ یہ مسئلہ ہے اس کو کیوں نہیں قابو کیا جا سکتا دیکھیں جہاں تک یہ پاسک بیک کا تعلق ہے اس پہ یہ کافی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے پہ دیکھیں جب کراچی پیش ہاربہ پہ تو مکمل طور پر اس کو بین کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے جہاں پر ہمارے طرف سے ہم نے نوٹیفائی بھی کر دیا اور سن گورنمنٹ نے بھی اس کو انوارمنٹ منسٹری نے بھی سختی سے اس پہ پابندی کا نوٹسکیشن جاری کیا ہوا ہے لیکن یہ اب جیسا کہ ساکر صاحب نے بتایا کہ یہ ماہی گیر حضرات ہی ہیں جو غیر قرنونی جہاں جیٹیز بنی دی ہیں ابراہیم ہیدری پہ یا جہاں سے مطلب وہ نکلتے ہیں جہاں انتظامی ہے کوئی کوئی نمائنگی نہیں ہے تو وہاں سے اس طرح کی ایکٹیوٹیز ابھی بھی جاری ہیں جو میں سمجھنا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ خود بھی یہ چیز کو سمجھنا چاہیے کہ پلاسٹک بیک جو ہے یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کتنے خطرناک ہیں اور یہ اس وقت اگر دیکھیں تو کافی حد تک کنٹرول ہو چکا ہے چند ایک سپیشیز ایسی ہوتی ہیں کہ ماہی گیروں کا کہنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی فقدان ہے کہ ان کو نالج نہیں ہے ایسی اس کی چند ایک سپیشیز کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے لیے ہم آئیسنگ سے پہلے اس کو اگر ہم پلاسٹک کی وہ ریپنگ نہ کریں تو وہ اس کی سرفیس خراب ہو جاتی ہے مچلی کی تو جبکہ ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں کئی ملکوں میں جو ہے وہ اس کا الٹرنیٹ بھی انہوں نے دیا اس کی برف کا ترینے کار بھی مختلف ہے تو تھوڑی سی ان کو تربیت دینے کی ضرورت ہے جو میں سمجھتا ہوں محکمہ ان کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں کرتا ٹھیک ہے اپنا روزگار اسی سے کھاتے ہیں لیکن یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے ساحل آلودہ ہو رہا ہے اور جیسے کہ حکومت کا بھی بین ہے تو اس کو تو مکمل طور پر روک لینا چاہیے نا بلکل جی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں ایگری کرنا ہوں آپ کی بات سے یہ میں آپ کو میں نے پہلی بھی بتایا اس بات کو کہ یہ چوری چھپے اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنے ذاتی وفات کی خاطر کرتا ہے اور چوری تو چوری ہے وہ کہیں سے بھی کرے لیکن جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے تو حکومت نے سختی سے اس پہ بین کرنے کا نوٹسکیشن کی ہے اور ہمارے جہاں پر کراچی فش ہاربر ہے ہمارے پاس کراچی فش ہاربر پہ بھی ہم نے اس کو سختی سے پابندی کی ہے لیکن اب چونکہ اگرہن ہیڈری اور سراؤننگ کوش بیلٹ پہ کافی ساری جیٹیز بنی ہوئی ہیں جو ریگولائز نہیں ہیں جن کے ریگولائزیشن کا بھی کام چل رہا ہے تو چونکہ ریگولائز نہیں ہے اس وجہ سے وہاں پر کوئی انتظامیہ نہیں ہے تو کوئی ان کو وہاں پر چیک کرنے والا ایسا کچھ اگر پانی میں اب نیوی کی چیک پوست ہیں ان کو بھی ڈیریکشن ڈی وی ہے کہ اگر کوئی پلاسٹک کسی کے پاس پایا جائے تو اس کو ضبط کر لیں اور پکڑتے بھی ہیں لوگوں کے سب سے پہلے تو پھر یہ ہونا چاہیے نا کہ یہ جو غیر کانوری جیٹیز ہیں ان کو یا تو ختم کیا جائے یا پھر ریگولائز کیا جائے جی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ تقریبا کوئی پورٹی ٹو کے قریب جیٹیز ہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے بالکل ابھی تو بات پلاسٹک بیکٹ کی ہوئی ہے لیکن یہ بھی ایک پیرلل اس کا پارٹ ہے ان جیٹیز کی وجہ سے ہمیں کافی سارے نقصانات جیسے کہ یہ ایک پلاسٹک کا بھی آپ نقصان دیکھ رہے ہیں تو یہ انہی جیٹیز سے جا رہا ہے تو اب ماہیگیر لے کے تو خود جاتے ہیں خرید کے جاتے ہیں ان کو کوئی پروائیڈ نہیں کر رہا پلاسٹک تو مطلب ٹھیک ہے میں اس کو کنٹرول نہیں چاہیے ساتھ میں آپ کے طرف ہوں گا اب کتنا فیصد یہ نقصان پہنچاتے ہیں جو سمندری آیاتیات ہیں ان کو اور آٹومیٹکلی اور انڈائریکلی ماہیگیروں کو خود بھی نقصان ہو رہا ہے پھر یہ کیوں یہ کام کرنے سے باز نہیں آتے جی میں آپ کو بتاؤں بلال کے سمندری آیات کو جو جہاز جاتے تھے ان سے جو ڈیزل جو رہستہ تھا اس کی ویسے ہی نقصان ہو رہا تھا اب مزید نقصان جو ہے پلاسٹک شاپنگ بیک جو ہے یہ اس قدر نقصان دے ہیں کہ اگر خودانہ خاصتہ کوئی مشلی یا کوئی بھی جانور اس میں پھس جاتا ہے تو وہ نگلتا نہیں ہے جس کی ایسے ان کی امواد بھی ہوتی ہے اور یہ جو پلاسٹک بیک ہے یہ حل نہیں ہو پاتے ہیں مگر سندھ گورنمنٹ کی جائم سے ابھی جو لائے عمل اکتیار کیا گیا تھا پورے سندھ میں جو ہے تمام شاپنگ بیک جو تھے جو غیر میاری تھے ان کے وہ پاوندی لگائی گئی تھی اور جس کو عمل درامت بھی ہوتا ہے شہروں میں نظر آئے تھا اچھی کولیٹی کے شاپنگ بیک جو استعمال کیے جانا ہے اور اس کے اوپر یہ میں آپ کو ہوتا ہوں کہ وہ شاپنگ بیک ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ وہ چھے مہینے میں اگر پانی میں پڑا ہوا ہے تو وہ بلکل جو ہے بلکل وہ منظم ہو جاتا ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے اس سے جو نقصان نہیں ہوتا تو میں یہی کہوں گا چیئرمنٹ صاحب سے کہ آپ اگر مائی گیر جا رہے ہیں ان کی اصلاح کریں ان کو جو ہے ایک تربیتی بورک شاپ دیں کہ کس طریقے سے انہیں شاپنگ بیک لے کے جانے اور اس سے جو ہے حیات جو ہے بلکل ہی تباہ ہو جاتی ہیں شاپنگ بیک جو ہے ایک میں کہتا ہوں کہ یہ بلکل ہی تباہ کن مرحلہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے تمام چیزوں کو نقصان ہوتا ہے ٹھیک عبدالور صاحب بلکل یہ جو بجا فرمایا ساکر نے ان کے گرومنگ کے لیے کوئی awareness programs کیوں نہیں کیا جاتے کہ ان کو سکھایا جائے یہ بات بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح کا ہے اور ہم اگری کرتے ہیں اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو پائیو ڈی گریڈی بل پلاسٹک ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے ایسا پلاسٹک جو ان کے لیے اس کو alternate اگر ان کو پروائیڈ کیا جائے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ابھی کراچی پشاربر پہ تو ہم نے اس کا ایک طریقے کار بھی بنا لیا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چونکہ سارے ماہی جیر یہاں سے نہیں جاتے کراچی پشاربر سے نہیں جاتے اب اب جاتے ابراہی میں حیجری کی طرف سے یا اس طرف سے اگر کوئی ماہی جیر نکلتے ہیں کیٹی بندر کی طرف سے نکلتے ہیں تو وہ ایک آپ کو پتا ہے ایک پسماندہ علاقہ ہے اور وہاں پر کوئی ان کو فیسلیٹی نہیں ہے تو اب سرہ سر ضرورت یہ ہے کہ ان کو حکومتی لیول پر بھی اور پاکستان نیوی بھی اس میں اگر اپنا کردار ادا کرے اور ان کو جو ہے اگر روکا جائے تو پھر لازمی وہ بائیو ڈیگریڈبل پلاسٹک کی طرف آئیں گے چونکہ اگر جن کو ضرورت ہے مطلب تو آپ نے ہائر پیٹروم پر جا کر آواز رانی کوشش کی کہ اس مسئلے کو اپنے سنجیدگی سے سنا جائے جی بالکل اس پر ہم نے کافی ہماری میٹنگ دو چکی ہے تمام سٹیکولڈر سے ابھی تین دن پہلے بھی ہماری ایجنڈے پر ہماری میٹنگ ہوئی ہے جس میں ایکپورٹر ایسوسیشن تھے جس میں ٹرولر ایسوسیشن تھے مضلب یہ ساری جتنی بھی ان کے سٹیکولڈرز ہیں وہ سب کے ساتھ ہم نے اس چیز کے اور سب نے اگری کیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ آلٹرنیٹ بائیو ڈیگریڈبل پلاسٹک جو ہے وہ ہم لیں گے اچھا اگر آلٹرنیٹ کی طرف جائیں تو کتنا کسٹ بڑھ جائے گی یا پھر واقعے کسٹ میں کمی بھی آسکتی ہے کسٹ پہ فرق نہیں آئے گا صرف سمجھ پہ فرق ہے ان کو صرف سمجھانے کی بات ہے کسٹ پہ کوئی اتنا خاص خاطر خاطر فرق نہیں آتا چند پیسوں کا فرق ہے تو اس پہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں آتا کیتنا وقت درکار ہے اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پندرہ بیس دن کے اندر جو ہے وہ ہوت رکھتا ہے اگر یہ سارے مطلب ایگری کر جائیں اس بات کے اوپر کیونکہ یہ سارے ایک پیج پہ نہیں ہے مائی کی مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ لازم ہے پلاسٹک بہت ضروری ہے جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کہیں پلاسٹک استعمال نہیں ہوتا ہمارے ہاں کیوں اس پلاسٹک کو جو ہے وہ لازم قرار دیتے ہیں تو ان کی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چھوٹا سا یہ تھا کہ ہماری ایک مچھلی ہوتی ہے جو اگر ہمیں پلاسٹک نہ رکھیں تو اس کی سکن خراب ہو جاتی ہے جبکہ پلاسٹک کی وجہ سے اس کی ہڈی تک جو مچھلی کے اندر سے بلون ہوتی ہے وہاں تک وہ اس کی برف کی ٹھنڈک رہی پہنچتی جس کی وجہ سے اس کی کوالٹی اندر سے خراب ہو جاتی ہے تو یہ چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی ٹھیک ہے ساقیب آپ کی پاس یہ سوال لے کر جو ہے وہ کرنا چاہوں گا سوال کہ جو ساحل سمندر ہے وہ اوویسلی ہے اس وقت آلودہ ہو چکا ہے وہاں پلاسٹک کی جو بیگز ہیں وہ وہاں پر بائی جاتی ہیں اس کی صفائی کیلئے بھی کوئی کام کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے یا صرف بس یہ بین لگانے کی باتیں کی گئی ہیں یہ حکومت کی جانب سے صفائی کے جو انتظامات ہیں کی جا رہے ہیں مگر مختلف انجیوز کی جانب سے بھی جو ہے اس چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ ساحل سمندر کو صاف کرو یہ آپ کے آنے والے دور میں آپ کے کام آئے گا مگر میرا کہنا یہ ہے کہ چیئرمن صاحب سے آپ کوئی ان کے لیے آگائی پروگرام کریں جو بچارے فیشرمن جو ہوتے ہیں جاہل طبقہ ہوتا ہے انپرڈ ہوتے ہیں ان کی تعلیم اتنی نہیں ہوتی ہے ان کو اکل شعور اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ایک پڑے لکھے گا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے یہ نقصان دے ہو رہا ہے اسی شاپر کی ایسے آپ کا اپنا روزگار جو ہے تباہ ہو رہا ہے مچھلیاں جو ہے سمندری حیات جو ہے وہ نقصان میں جاری ہیں اور وہ تباہ ہوتی جاری ہیں مگر میں بولوں گا کہ آپ یہ حیات کو بچانے کے لیے فیشرمن والوں کو جو ہے اور چیئرمن صاحب کو جو ہے ایک آگائی پروگرام جگہ جگہ دینے چاہیے کرنے چاہیے اور یہ جو ہے ابراہیم ہیدری کا علاقہ اور جگہوں سے یہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ جو ہے ہزاروں کشتیاں جاتی ہیں لانچیں جاتی ہیں اور کم از کم ایک جو لانچ ہوتی ہے چھوٹی لانچ ہو وہ بیس سے پچیس کلو گرام جو ہے یہ شاپنگ بیک لے کے جاتے ہیں اور وہ بیس سے پچیس کلو گرام کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں جاری ہیں اور ٹنوں کے حساب سے یہ شاپر جو ہے ساہل پہ پھیکا جاتا ہے جس سے جو ہے بہت زیادہ خطرات لاکھ ہو گئے ہیں کہ سمندری حیات بلکل ہی ایک دن ایسا نہوں کہ ختم ہو جائے ہوئے ہیں تو اس چیز پروگرام کے دوسرے سے میں چیرمن صاحب سے صرف التجا کر سکتا ہوں کہ وہ آگاہی پروگرام کریں تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کی سمجھ میں آئے کہ کس طریقے سے انہوں نے سمندری حیات کو بچا دیا اچھا عبدالور صاحب آپ ہی کی طرف آؤں گا آخری کومنٹ چاہوں گا آپ کا یہ جو ساحل آلودہ ہو چکا ہے پلاسٹک بیگ وہاں پر موجود ہے جب یہ چھوڑ دیتے ہیں مائیگیر وہاں ساحل پر تو ان کو ریموف کیا گیا ہے کتنا فیصد ساحل صاحب کر بھی آگیا ہے دیکھیں دی بات یہ ہے کہ اگر یہ آلودگی کا آپ ذنہ دار مائیگیروں کا ٹھرار ہے تو یہ زیادی ہوگی آلودگی کی اور بھی بڑی وجہ ہے ایکشلی انفورچنیٹلی ہم نے اپنے سمندر کو کچھرا کنڈی سمجھ رکھا ہے پورے آپ دیکھیں جتنا ٹیکٹیز کا جو کیمکل زدہ پانی ہے وہ ہم سمندر میں پیک دیتے ہیں اور ہمارا جتنا سیوری جائے کراچی کا وہ بھی سارا سمندر میں تو یہ ہمیں بلکل آپ کی بات سے میں متفق ہوں ہر سیکٹر کی اپنی ذمہ داری میں آپ کی ذمہ داری پوچھ رہا ہوں کیونکہ مائیگیروں کی ڈومین تو آپ کے پاس ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا میرے پاس مائیگیروں کی ڈومین ہے میرے پاس کراچی ہاربر ہے میرے پاس ایوڑائی ہیدری کا ایک ہاربر ہے یہ دو جتیز ہیں جن کے اوپر ہمارا فیشیرمن کوپریٹیو سوسائٹی کا گرگول ہے ان دو جتیز کے اوپر تو ہم نے مائیگیروں کو بقاعدہ ہینڈ بلز بھی تقسیم کی ان کو بقاعدہ جانے سے پہلے ہم لوگ ٹریننگ بھی دیتے ہیں ان کو بتاتے بھی ہیں اگر میں وہاں پلاسٹک بیگز اور آلودگی ہوتا تھا لاکوٹن پلاسٹک ہوتا تھا یہ واقعی آپ کی بات درست ہے کہ پلاسٹک بہت خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں انتیائی قدم بھی اٹھانا پڑا کہ ہم نے ان کی یہاں پر بقاعدہ ریزیسٹنس بھی آئی کسی دن انہوں نے ہرتال بھی رہی لیکن ہم نے اس معاملے کو بلکل سختی سے بلکل فلیکسبلیٹی نہیں دی کہ پلاسٹک لے جانے کی کسی کو اجازت نہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جو لے کے جا رہے ہیں وہ چوری لے کر جا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ عبدالبر صاحب آپ نے کومنٹس شیئر کیے یہاں پروگرام میں اس پر ریپورٹ کرنے کے لیے بہرحال دونوں کا بہت شکریہ اب معاملات ایسے کچھ واضح ہو چکے ہیں کہ ساحل کو صاف کرنا تو سب کی ذمہ داری ہے جس کی جو ڈومین ہے جو باؤنڈریز ہیں وہ اس میں رہ کر کام کر سکتا ہے انڈرس اگر ویسٹ کی بات کی جائے تو وہ اس کو کم کر سکتے ہیں یا پھر فش آر برس کی بات کی جائے تو ان کی ڈومین ماہی گیر ہو تک ہے تو شہریوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ساحل پر جاتے ہیں تو گندگی کو پھیلانے کے بجائے سمیٹنے کا کردار عدا کریں بیرا لیا ایک وقف لوں گا اس کے بعد دیگر سوری شامل کریں گے